موسیقی السلام علیکم ویورز کیا حال جالے سب کا امید ہے سب اپنے گھروں میں خیر قریت سے ہوں گے تو ویورز آج ہم نے آج تو ویورز آج ہم ایک چائنیز ریسپی تیار کر رہے ہیں جو کہ بہت پسند کی جاتی ہے بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور وہ چائنیز ریسپی ہے چکن منچورین with fried rice تو ہم پہلے چکن منچورین کی آپ میرینیشن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چکن منچورین کین چیزوں اس کی میرینیشن میں کیا کچھ جائے گا یہ ہے ہمارے پاس لسندرہ کا پیسٹ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پاس کٹی ہوئی کالی میرچ یہ چلی جائے گی اتنی تقریباً ہاف ٹی سپون یہ چلا جائے گا اور اس میں کٹی ہوئی لال میرچ ہم سپائسی کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں اتنی سے اور یہ اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون جائے یہ نمکہ ڈال رہے ہیں اور یہ ایک چھٹکی کے برابر جائے ہیں ہم میٹھا سوڑا کھانے کا سوڑا ڈالیں گے سوری بیکنگ پوڑر ڈال رہے ہیں اور یہ ایک چمچہ ہے ہمارے پاس بوسٹر شائر سوڑس ہے اور یہ ہمارے پاس سرک ہے وائٹ وینگر یہ بھی دو ٹی سپون چلا گیا اور یہ ہے ہمارے پاس سویا سوڑس یہ بھی ایک چمچہ چلا گیا ٹی سپون یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھا طریقے سے مکس کر لیا اس کی میرنیشن کو تو اب ہم اس میں ایک انڈا پھینٹ کے ڈال دیں گے انڈے کو ڈال کے بھی مکس کرتی ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سو میردہ ڈالیں گے یہ ایک جو ہے نا یہ ٹی بل سپون لگا لیں مردہ ڈال میں چلا گیا اس میں ڈیر ٹی بل سپون ٹلائچ ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پاس کاؤن فراؤر یہ چلا گیا ایک چمچ اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے اب اسے ہم فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے بعد اس کو چکن منچورین کی جو جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کراہی میں آئل گھرم کرنا رکھ دی ہیں اب میں یہ جس کو میری نیشن میں نے کیا تھا نا یہ والا چکن تو اس کو اب میں نا فرائی کروں گے ریسٹورنٹ میں کھانے جائے تو اتنی ایکسپینسیو ڈیش ہے یہ تو ایک پرسنٹ اگر کھائے تو اس کے لیے ہزار پیا تو لگ جاتا ہے تو اسی طرح آپ بنایں گھر پر بنایں بچوں کو بنا کے دیں فیملی میمبرز کو بنا کے دیں اور انچوائے کریں اور ہمیں دعاوں میں ضرورت یاد رکھیں تو چلیں یہ ہو جائے ذرا میں اس کے چولہ تیز کر دیتی ہوں اب یہ ہو رہا ہے ابھی ابھی میں اس کو ہاں اس پائٹ پر ہو گیا اب میں اس کو ہلکہ سب پلٹ دیتی ہے اب یہ اس کی سائٹ بھی میں نے پلٹ دی ہے اب یہ دو منٹ کے لیے اس کو ایدر سے بھی ہم گولڈن فرائی کریں گے تو پھر اس کو چیک کریں گے کہ یہ دو پر اسے ایک ہی کلر میں جب فرائی ہوگا یہ ہوگا گولڈن کلر آ جائے جب پھر ہم اس کو انکال کر اپنا اگلا بیچ ڈالیں گے چلیں دیکھیں یہ اب بھوگے دوں طرف سے ایک ہی کلر آ جائے اس کا تو میں اس کو نکال لوں گے اسی طرح میں دوسرا بیچ بھی اس میں ڈال کے فرائی کر لوں گے تو پھر ہمیں آپ کو چکنگ کا بتائی رہے کہ اس کو کیسے کوک کریں گے چلیں وہ بھی میں فرائی کر کے تو پھر میں آپ کو کھولا دکھاتی گے اگر کچھ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو فرائی کر کے چکن کو نکال لے ایک سائٹ پہ اور یہ میں نے صرف ایک ٹی بل سپون جتنا اویل اس میں رہنے دیا جس میں میں یہ اپنا صورت کروں گے یہ چوب کی رہا ہوا لیسن بس اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے ہم زیادہ نہیں کرنا پیاز ہمارا سوتے ہو گیا اب ہم نے یہ ہمارا وائٹ پیاز ہے ہرا پیاز جو اس کا وائٹ پارٹ یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اس کو تھوڑا سا ہم فک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا سوتے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لان پیاں نمک 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 ہمz ہم اس میں کپی کالیں گے ہم اس میں ہم اس میں کپی کالیں گے ہم اس میں ہم اس میں کپی لیو سپون اور یہ گرین پیاسکا نا گرین پارٹ تھوڑا سا ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اپنے فرائد رائس کے لئے بچالوں گے پھر ہم اسے پھورا سا ڈالیں گے سائے سوز اور یہ ون فرڈ کپ جتنی اس میں جائے گی یہ تین ٹیبل سپون لگا لیں چلی سوس ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گے دو گلاس جتنے پانی ڈال دیں گے یہ دو منٹ جب پانی ڈال دیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا سوتے ہو گیا سارا اب ہم اس میں دو گلاس جتنے پانی ڈال دیں گے یہ دو گلاس جتنا ہمارا پانی ہوں گیا اب ہم اسے بوائل آنے دیں گے یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا پانی میں اب ہم اس میں یہ جو ہے نا چکن فرائی کیا ہوا یہ ڈال دیں گے اور اس ساتھ ہی اس میں یہ کیچپ تیکھیں ابن یہ ونگ کرڈ کپ ہے یہ کیچپ چلے گی اس میں اب اس کو دو منٹ ہم پکنے دیں گے کیونکہ چکن تو ہمارا کوک ہے اور سبزیاں بھی ہماری ہو چکی ہیں کیونکہ اگر انہیں زیادہ پکائیں گے تو یہ مشیس ہی ہو جائیں گے زیادہ سوگی ہو جائیں گے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمت کون فلور کے پانی میں گھول کے وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے کون فلور گھول لیا ہے اب ہم اس میں پکتے میں ڈال دیں گے جتنا گھڑا آپ کو چاہیے جتنا گھڑا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ہی آپ اس میں کون فلور زیادہ کرتے ہیں اگر گھڑا چاہیے اگر کم گھڑا چاہیے کم گھڑا چاہیے تو پھر اس میں کون فلور کم ڈال لیں اب اس میں دو سے تین منٹ کے لئے پکنے دوں گے اور پھر اسے ڈشاوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ہمارا ہو گیا اتنا گھڑا ہمیں اتنا گھڑا رکھنا تھا اتنا رکھ لیا اب اس کو ہم بند کرتے ہیں چلپ بند اب ہم رائس اپنے تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک فرائیڈ رائس کے لئے ہم نے چاول جو ہے ہمارے وہ لیدہ سے بھال لیئے اب اس میں میں نے کڑا ہی میں اوائل ڈال لیں اس میں میں تین انڈے ڈال لیں کیونکہ abon اس میں ہم ٹھوڑا سا ڈالیں گے یہ نمس کپی کالی نہیں رہتا ہے اور اس کو جلد سے چلا لیں گے پھر میں دکھاتے ہیں آپ کو اگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سارے انڈے نکال لی ہے یہ دیکھیں میں نے ادھر آئیل میں گارلک ڈال لیا اس کو بس میں نے سوتے کرنا ہے یہ ہمارا گارلک جو سوتے ہوگا ہے اب یہ سپریگ رولین ڈال دیکھیں sil dependency on ڈال 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 ر پا ڈال ڈال ヹendas îl ڈال موسیقی 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 اور یہ اس کو دو منٹ ہلا کے اب اس میں چاول ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب اس میں میں نے چاول ڈال دی گے چاول آپ نے فل پوک کرنے گے یہ سپیٹلا میں نے اس لیے لیا ہے دیکھیں اس سے چاول نہیں ٹوٹیں گے تو چمر سے چاول ٹوٹ جائیں گے اب اس میں ہم ٹالیں گے کالی میرا چاہ تھوڑا سو بھی نیدر مینگر ڈال دی اب میں یہ سویا سوز ڈال دی ایک ٹیبل سپوم جتنا اب اس کو اچھے سے ہم توز کر لیتے ہیں آپ اس میں مکس ٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے ایگ فرائیڈ رائس کا تھا نا تو ہم نے وہی اس کے ساتھ دیئے ہیں آپ اس کے ساتھ میجی کیبل بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے گرین پیس اور کیپسکم ہو گئی گاجر ہو گئی یہ چیزیں یہ رکھیں وہ زبردست خوشبو آ رہی ہے ان کی واقعی لگ رہا ہے کہ چائنیز کو ذیل کھلا ہوا ہے چیلیں اب ہم اسے ڈش آک کرتے ہیں ہماری چکن منچورین بھی تیار ہے اس کو ہم نے دیش آک کر دیں یہ دیکھیں یہ ہم نے دیش آک کر لی اپنی منچورین اب میں آپ کو فرائیڈ رائس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری ایک فرائیڈ رائس آپ ہماری ریسپیز کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اس کا فیڈ بیک دیں کہ ہماری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں چار چلیں یہ دیکھیں ہماری چائنیز ریسپی تیار ہے منچورین چگن منچورین ویڈ ایک فرائیڈ رائس تو اسے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بنائیں اپنے بچوں کے اور فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں نیکسٹ ملیں گے پھر کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی